بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں گے اس کی لپ میں اسی کو ڈیٹیل سے جانیں گے لوگ ڈاؤن ہیں جہاں ہم اپنی عید الفطر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں گے اب جب گھروں میں ہم عید الفطر کی نماز ادا کریں گے تو ہمیں خواتین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا نہایی ضروری ہے اللہ رب العزت نے ان کے لئے ایک بہترین اور سنہرہ موقع دیا ہے تو جن گھروں میں چار مرد ہیں وہ لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے تو ان کی جو محرم عورتیں ہیں یا جو گھر کے اندر کی جو عورتیں ہیں وہ لوگ بھی اپنی صفیں پیچھے لگا لیں اگر محرم ہیں ساری عورتیں تو مردوں کے پیچھے صف لگا لیں اور اگر محرم نہیں ہیں ان میں سے چند عورتیں جو ہیں وہ غیر محرم ہیں تو پیچھ میں ایک پردہ ڈال دیں اور عید الفطر کی نماز ادا کر لیں عورتیں عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں گے ویسے ہی ادا کریں گے جیسے مرد ادا کرتے ہیں وہ بھی چھ زائد تکبیریں کہیں گی یہ پورا طریقہ میں نے ایک کلپ کے اندر آلریڈی ریکوڈ کر دیا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اب اگر کسی گھر میں چار مرد نہیں ہیں یا صرف عورتیں ہیں تو اب اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے تو دیکھئے جس گھر میں چار مرد نہیں ہیں تو اب عید الفطر کی نماز کیلئے شرط ہے کہ کم سے کم چار مرد ہوں تین مقتدی اور ایک امان چار مرد کم سے کم ہونا شرط ہے اب اس گھر میں چار مرد نہیں ہیں یا اور صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں تو ایسی کنڈیشن میں ایسے صورت میں فقہ نے لکھا ہے کہ آپ کے یہاں جب عید الفطر کی نماز ہو جائے یا آپ کے یہاں کے عید الفطر کی نماز کا جو وقت ہے تقریباً آپ سارے آٹھ بجے نو بجے تک ہر جگہ پر عید الفطر کی نماز ہو جاتی ہے تو سارے آٹھ بجے کے بعد یا نو بجے کے بعد ٹھیک ہے سارے آٹھ نو بجے کے بعد جو ہے آپ دو رکعت نماز دو رکعت نماز چاشت کی نیت سے پڑھ لیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں فردن فردن پڑھ لیں جماعت کے ساتھ نہیں الگ الگ کر کے دو رکعت کی نیت کریں دو رکعت نماز چاشت کی نیت کریں سارے آٹھ بجے کے بعد چاہیں وہ ہماری خواتین ہوں جہاں ہمارے بھائی ہوں ٹھیک ہے وہ نیت کر کے دو رکعہ نماز پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز آپ کو عید الفطر کی نماز کا ثواب ملے گا امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور عزت اقرب اور شراروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان تک بھی یہ صحیح معلومات صحیح وقت پر پہنچ سکے دعاوں کے درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ